اسلام ہم ویڈیو میں ہم سوائپ ڈیٹیکشن کے بارے میں دیکھیں گے کہ انڈریڈ سمارٹ فون میں ہم کس طرح سے یہ جو سوائپ ہیں لیفٹ لیفٹ رائٹ اپ اینٹ ڈاؤن سوائپ جسٹر جو ہیں وہ کس طرح سے یونٹی کے اندر امپلیمنٹ کر لیتے ہیں میں نے ایک ایمٹی سین کریٹ کر لیا ہے ایمٹی سین کے بعد ایک ایمٹی سکرپٹ سوائپ مینیجر کے نام سے یہاں پہ ایک سکرپٹ کر لیا ہے اس سکرپٹ کو میں اوپن کر لیتا ہوں تو سب سے اوپر آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں نے دو ویریبلز ڈیکلئر کی ہیں سوائپ رزیسٹنس ایکس اور سوائپ رزیسٹنس وائی اب یہ دونوں کیا چیزیں یہ ہم بعد میں سٹیڈی کریں گے ایک اور ویکٹر ٹو ٹاچ پوزیشن جو کہ ہماری انیشل ٹاچ پوزیشن ہوں گی تو بسیکلی اس چیز کو کرنے سے پہلے ہم پہلے ایک سمجھ لیتے ہیں کہ یہ ایکشلی امپلیمنٹ کس طرح ہوں گی تو بسیکلی یہ جو باکس آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ ہم کر لیتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس ہمارا فون ہے تو اب یہ ایک فسٹ ٹاچ پوزیشن ہے اب جیسے یہاں پہ یوزر ٹاچ کرے گا ٹاچ کرنے کے بعد اس طرف ہمارے پاس سوائپ کرے گا اور یہاں پہ اس پوزیشن پہ اپنے جو فنگر ہے اسے سکرین سے اٹھا لے گا تو یہاں پہ ہم نے ایک شروع کی پوزیشن جو ہے وہ نوٹ کرنی ہے شروع کی پوزیشن جو ہے وہ ہمارے پاس یہاں پہ آپ دیکھ لیں کہ لٹسے کے تھری ہے اور جو انڈ پوزیشن ہے وہ ہمارے پاس یہاں پہ سیون ہے تو تھری مائنس سیونز ایکول مائنس فور تو جب بھی ہمارے پاس مائنس میں کوئی ویلیو آئے گی تو اٹ میز کہ ہمارے یوزر نے رائٹ کی طرف سوائپ کیا ہے اسی طرح اگر یہاں سے اس کو ہم انیشل پوزیشن انیشل ٹاچ پوزیشن لینے سیون کو اور تھری کو ہم لاسٹ پوزیشن لینے کہ جہاں بھی یوزر نے فنگر اٹھائی ہے تو انیشل پوزیشن سیون مائنس لاسٹ پوزیشن تھری ایکولز فور تو پوزیٹیو ویلیو اس چیز کو ڈونیٹ کرتی ہے کہ ہمارے پاس جو سوائپ ہے وہ لیفٹ کی طرف ہوا ہے تو کوڈ میں بھی ہم کچھ اسی طرح سے کریں گے تو سب سے پہلے ہم نے انیشل ٹاچ پوزیشن لینے ہیں تو اس کوڈ کے طرح ہم جیسے یوزر اپنی فنگر پلیس کرے گا سکرن کے اوپر یہ کوڈ ہمارے پاس ایگزیجیوٹ ہوگا تو اس میں ہم جو ٹاچ پوزیشن ہے ایکولز انپوٹ ڈاٹ ماؤس پوزیشن تو اپنی جو انیشل جو ہمارے پاس ٹاچ پوزیشن ہوگی وہ ہم نے یہاں پہ اس کے اندر سیو کر لی اسی طرح اب لاسٹ پوزیشن بھی سیو کرنی ہے تو اسی کو ہم کاپی کریں گے اور پیسٹ کر کے ڈاؤن کے بجائے ہم یہاں پہ اپ کر لیں گے اپ کرنے کے بعد یہاں پہ اب ہم نے ڈیفرنس جو ہے وہ کلکولیٹ کرنے ہیں تو یہاں پہ میں ایک اور ویکٹر ٹو کریٹ کروں گا ڈیلٹا سوائپ ڈسٹنس 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 جو ہمارے پاس انیشل پوزیشن ہے مائنس انپوٹ ڈاٹ ماؤس پوزیشن اور اسے میں ویکٹر ٹو کے اندر کنورٹ کر دوں گا تو اب ہم نے یہاں پہ چیک کرنا ہے کہ اف ڈیلٹا سوائپ ڈاٹ ایکس کیونکہ اب ہم نے ایکس کے اوپر لیفٹ اور رائٹ کے دیٹیکشن کے لیے سوائپ لیفٹ ہوا ہےیا رائٹ ہوا ہے تو اس کے لیے ہم نے یہاں سے یہ ڈسٹنس کی ویلیو نوٹ کرنے بھی کیونکہ وہ یہاں پہ فنگر رکھ کے یہاں سے بھی ادھر سوایپ کرسکتا ہے تو وای پوزیشن اس میں میٹر نہیں کرتی صرف ایکس پوزیشن اس میں میٹر کرتی ہے تو اگر تو ڈلٹا سوایپ ڈاٹ ایکس جو ہے وہ لیس تین زیرو ہے تو لیس تین زیرو ہے تو اس بہنے میں سوایپ ہوا ہے وہ رائٹ سوائپ ایلس لیفٹ سوائپ اسی طرح اب ہم نے جو اپ اینڈ ڈاون کا جو سوائپ ہے وہ چیک کرنا تو یہاں پہ میں لکھتا ہوں if math f.absolute تو یہ بسکل یہ code جو ہوگا وہ آپ کا یہاں پہ یہ جو mouse button آپ کی if ہے اسی کے اندر ہمارے پاس یہاں آئے گا کیونکہ وہ جیسی finger کو اٹھائے گا تو اسی وقت ہم نے detect کرنا ہے کہ سوائپ کہاں پہ ہوگا تو یہ میں ڈلٹا سوائپ ڈاٹ y is greater than swipe resistance y then if ڈلٹا سوائپ ڈاٹ y is less than 0 0 it means k swipe up ہو ہے ڈلٹا 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 swipe down ہو ہو تو basically اب ہم یہاں پہ آپ نے جس طرح دیکھا کہ ڈلٹا ڈلٹا سوائپ ڈاٹ 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 x جیسے ہی ہم نے یہاں سے اس کی جو touch position دی یہاں پہ ہم نے swipe resistance ڈاٹ y جس طرح سے کیا ہے تو اسی طرح یہاں اوپر بھی ہم نے check کرنا ہے کہ جو swipe ہے وہ اس سے ڈلٹا سوائپ سے زیادہ ہو تو اسی لائن کو میں copy کرتا ہوں copy کرنے کے بعد یہاں پہ اس کو ہم change کرتے ہیں x اور یہاں پہ بھی x تو یہ بس کے لئے ابھی میں آپ کو اس کا بھی code کو explain کرتا ہوں کہ یہ ہم نے کیوں کیا تو ایکچلی اب swipe resistance اس لئے کیا کہ اب جس طرح سے آپ یہاں پہ سکرین پہ دیکھ سکتے ہیں کہ اب یہ تو distance اتنے ہو سکتا ہے کہ اگر user اتنی سی location پہ touch کرے بلکل تھوڑا سا touch کرے تو اس touch کو ہم نے detect نہیں کرنا تو ایک تھوڑی سی limit رکھتے نہیں ہے کہ اس خاص limit تک اگر user touch کرے تو اس کے بعد ہم نے اپنا جو touch ہے اسے register کرنا ہے تو اسی لئے ہم نے جو swipe distance ہے وہ ہم نے یہاں پہ سب سے پہلے check کر لیا کہ اگر تو swipe جو swipe جو delta swipe ہے جو distance ہے وہ swipe resistance x سے جو ہم نے یہاں پہ define کیا ہے اس سے زیادہ ہونا چاہیے اسی طرح y کے لئے بھی ہم نے یہاں پہ define کیا ہے کہ یہ delta swipe جو ہے وہ اس سے greater ہونا چاہیے تو یہاں پہ simply ہم print لگا دیتے ہیں right left up and down ڈیتے ہیں تو یہاں پہ ایک اور چیز آپ نے دیکھی ہوگی کہ mathf.absolute تو absolute value basically ہم نے اس لئے لے کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ distance کبھی بھی minus میں نہیں ہوتا تو جو بھی value آئے گی اس کو ہم نے اس کی absolute value لیں گے تو اگر minus میں کوئی value آئے گی تو اس کی absolute value ہمارے بس positive میں ہمیں یہ show کرے گا let's say کہ اگر user جو ہے وہ جس طرح آپ نے دیکھا کہ جب یہاں سے یہاں پر وہ سوایپ کرے گا x-axis میں تو ہمارے پاس value negative آئے گی تو negative value جتنی بھی آ جائے تو وہ ہمارے پاس ہمیشہ 70 سے کم ہوگی تو اس لئے ہم نے یہاں پہ absolute value لیا ہے کہ جو بھی distance ہے کیونکہ وہ جب left right پہ سوایپ کرے گا تو ہمارے پاس negative value آئے گی اور left پہ جب سوایپ کرے گا تو ہمارے پاس positive value آئے گی تو اس چیز کو ختم کرنے کے لئے ہم نے mathf.absolute functions کا جو use ہے وہ اس میں کیا ہے تو اس میں اگر اور کوئی confusion ہو تو نیچے comments میں آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں تو اس کی میں detail explanation اگر کسی کو سمجھ نہیں آئی تو میں upload کر دوں گا تو اسی طرح اب میں آپ دیکھیں کہ جو delta swipe dot y ہے تو y میں بھی ہم نے وہی کام کیا ہے کہ اگر y جو ہے delta swipe جو distance ہے y کا وہ اگر less than zero ہے تو it means کہ ہم نے upward swipe کیا ہے تو similarly اگر upward swipe نہیں ہوا تو else میں ہم نے down دیکھتے ہیں تو اس کو اب اگر ہم یہاں پہ main camera جو ہے اس کے اوپر ہم اپنا جو script ہے وہ میں نے پہلے سے apply کیا ہوا ہے اب میں اگر اسے run کروں تو یہاں پہ console میں آپ دیکھیں game view میں اب میں جب right swipe کرتا ہوں تو right آتا ہے تو اسی طرح اب اگر میں left swipe کروں تو میرے پاس left آیا اس طرح اگر up کریں تو ہمارے پاس apply اور down کریں تو ہمارے پاس down آیا تو basically جہاں پہ بھی آپ swipe کریں وہ ہمارے پاس اب یہ دیکھیں آپ کے counter update ہو گیا تو یہ basically اس طرح سے آپ جو swipe ہے وہ اس میں کر سکتے ہیں تو یہ تھوڑا سا code ہے موسیقی موسیقی